ناظرین ارام آج ہم احمد رضا ٹریول ایجنسی آئے میں جو کہ ماشاءاللہ سے کادری جڑی بھوڑیوں کے بلکل برابر میں اور ناڑی چھے کی چورنگی جو ہے اس کے بلکل سامنے آج ہم ان کے پاس آئے ہیں انہوں نے ایمائن ٹی وی کا انوائٹ کیا تھا احمد رضا ٹریول آج اپنے بہت ہی سستے اور اچھے پیکج آناؤنس کریں گے تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ ان کے پیکج بغیرہ دیکھیں اور اگر آپ کو ان کے ساتھ عمرے پر جانا ہو تو ان سے کانٹیک کریں ان کی برانچ آئیں جو کہ لانڈی میں ہے ہم ان کے منیجر سے بات کرتے ہیں جو کہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ پیکج بغیرہ آناؤنس کریں گے تو آئیے میں اندر چلتا ہوں اور آپ کو ان سے بات کرواتا ہوں السلام علیکم علیکم کیا حال ہے مزمیل بھائی خیریت سے آپ مزمیل بھائی ماشاءاللہ سے آپ کے لانڈی میں ماشاءاللہ کافی دھومیں احمد رضا ٹریول کی اور لوگ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ سے ابھی بھی آ رہے ہیں اور کل میں آیا تھا تو کل بھی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ یہ اپنے پیکج کے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ کیا آپ کے پیکج چلنے عمرے کے اور ابھی شہوان کے کیا پیکج چلنا ہے تاکہ ناظرین ہمارے ناظرین آپ سے کانٹیک کریں اور لوگ آئیں تو یہ آپ اپنے پیکج وغیرہ بتائیں ماشاءاللہ سے جی ایمان بھائی نے پیکجز کے حوالے سے پوچھا تھا تو ابھی الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ سولہ فروری کو گروپ جا رہا ہے فلائے دوبائی کے ذریعے نا تو اس کے پیکجز بنائیں دو کیٹی کٹیٹیز میں بنائیں ایک بنائیں دو دس کا اور ایک بنائیں دو لاکھ کا اچھا یہ ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ یہ پیکجز تھے پہلے سستے یہ جو دو لاکھ والے یہ تھا ایک لاکھ اسی ہزار کا اور جو اس وقت ہم دو دس کا سیل کر رہے ہیں یہ تھا تقریباً ون نائنٹی فائیس دو کیا سپاس لیکن ڈالر کی وجہ سے تقریباً دس بارہ ہزار کا وہاں پر جو ہے وہ چینجنگ آئی اسی طرح ریال میں تقریباً سیون روپیز کا ڈیفرنس آیا تو ہمیں ویزا کی فیز بھی اس میں پیگر نہیں ہوتی ہے تو اس لئے مہاں پر بھی فرق آ گیا اور ہوتل میں بھی فرق آ گیا تو یوں تقریباً بارہ بارہ ہزار پچیس ہزار کا ایک ایک پیکج میں تقریباً آور آل ڈیفرنس آیا ہے وہ بھی ایکونومی پیکج میں جو ہائی پیکج بنتے ہیں ان کی اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ پرائز بڑھے اور بہت سارے ٹریور ایجنٹس نے پاسپورٹ بھی واپسی دیئے اسی وجہ سے کہ وہ بیچارے افورڈ نہیں کر پا رہے تھے دو چار پانچ ہزار کا معاملہ ہوتا تو کر بھی لیتے لیکن ایک ایک پیکج پہ چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار والا معاملہ آ رہتا تو انہوں نے کلائنٹ کو دو اپشن دیئے کہ یا تو آپ پاسپورٹ واپسی لے جائیں یا پھر اپنی پیمنٹ بڑھا کر جو ہے وہ پیکج لے لیں ایسی کنڈیشن بھی بنیئے تو ابھی جو پرائز بڑھنے کے بعد جو نیو پرائز ہیں وہ ہیں دو لاک دس کے اور دو لاک کے اچھے اس میں دو کیٹیگریز ہیں دو لاک والے میں مکہ میں آپ کو شٹل سرویس مل رہی ہے اور مدینے میں جو ہے وہ نائن ہنڈیڈ میٹر دے رہے ہیں اسی طرح دو لاک دس والے میں جو ہے مکہ میں سیون ہنڈیڈ میٹر ہے اور مدینے میں فائف ہنڈیڈ میٹر ہے مکہ کے ہوتل جو ہے وہ تھیری سچارٹ ٹو سچارٹ کیٹیگری میں آتے ہیں لیکن مدینے میں جو ہے وہ مرکزیہ کی جو باؤنڈری ہے اس کے باہر جو ہوتل ہوتے ہیں زیادہ تر آپ کے نارمل بیلڈنگ ٹائپ ہوتل ہی ہوتے ہیں اس لئے ہم کلائنٹ کو بھی یہ بتا دیتے ہیں تاکہ انہوں نے کوئی اچھی ایسپیکٹیشن نہ کیوئی ہو اور پھر بعد میں کوئی مشکل نہ آ جائے یہ سولہ فروری کا جو ہے وہ ہمارا گروپ کا یہ ہے اچھا اسی طرح احمد ریزار ٹریول ایجنسی نے ایک بہت ہی پیارا پیکج ڈیزائن کیا ہے وہ ان لوگوں کے لئے جو رمضان میں عمرہ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا بجٹ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ رمضان کے جو ایک نارمل پیکجز بھی جو سٹارڈ ہو رہے ہیں بیلڈنگ ٹائپ ہوتل کے وہ بھی کم سے کم بھی جو ہیں وہ تین لاکھ دو لاکھ نووے ہزار کے حفظ بن رہے ہیں اب ایک نارمل بندہ دو لاکھ والا پیکج افورٹ کر سکتا ہے تو ہم نے ایک ایسا پیکج بنایا ہے کہ آپ کچھ پیمنٹ دے دیں تو ہم آپ کو رمضان کا تھوڑا سا مزا جو ہے وہ چکا دیں گے وہ اس طریقے سے پیکج بنایا ہے کہ بیس شابان کو جا رہے ہیں کافلہ لے کر اور دس رمضان کی جو ہے وہ واپسی ہے سعودی ائرلین کا یہ پیکج بنایا ہے اس میں بھی وہی دو کٹیگری بنائیے ایک شٹل سرویس والی کٹیگری بنائیے جس میں مکہ میں آپ کی شٹل سرویس ہے اور مدینے میں نائن ہنڈرڈ میٹر ہے نائن ہنڈرڈ میٹر زیادہ ہوتا ہے جو کلائن جانا چاہے وہ جائیں ورنہ دوسری جو کٹیگری ہے وہ ہے مکہ میں سیون ہنڈرڈ میٹر اور مدینے میں فائنڈرڈ میٹر پہلے جو آپ کو نائن ہنڈرڈ میٹر بتایا ہے اس کا وارکنگ ڈسٹینس اگر سمجھنا چاہے تو وہ بنتا ہے تقریباً پندرہ منٹ چاہے اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں جو دیگر ٹریول لیجنٹ بھی میری بات سنے تو وہ بھی اس کو تھوڑا سا گور کر لیں سیون ہنڈرڈ میٹر والا زیادہ ہی بن رہا ہوتا ہے بسا ہوگاً نائن ہنڈرڈ میٹر بسا ہوگاً ایک کلومیٹر در بن رہا ہوتا ہے لیکن ہماری ہاں ایک اس انڈسٹری میں اس کو سیون ہنڈرڈ ایک ٹائم سے بولا جا رہا ہوتا ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے زائر ال خلیل مکہ کا ہوتل ہے تقریباً اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آدھا کرانچی یہی کہتا ہے کہ پندرہ سو میٹر لیکن ریالیٹیز کی کیا ہے کہ تقریباً دو کلومیٹر میں نے پرسنلی بھی ابھی جو ہمارا لاسٹ گروپ گیا ہے اس میں یہی بتا کے سیل کیا تھا کہ ففٹین ہنڈر میٹر لیکن کسی نے توجہ دلائے اور بتایا کہ یہ ففٹین ہنڈر میٹر نہیں ہے بلکہ دو کلومیٹر بنتا ہے تو ہم کلائنٹ کو اس طریقے سے کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت بچات ہو جائے جھوٹ سے ہم بچ جائیں کہ ہماری ہاں جو ہے وہ ٹریول ایجنسی میں یہ پندرہ سو میٹر کہا جاتا ہے اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں دوسرا بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں کہہ دیں جیسے میں نے آپ کو سیون ہنڈر میٹر پر ہوتل بتایا اب مجھے پتا یہ سیون ہنڈر میٹر ریالیٹی آگر دیکھیں میپ کے حساب سے تو یہ زیادہ ہی بن رہا ہے تو ایک تو یوں کہہ دوں کہ ٹریول ایجنسی میں یہ سیون ہنڈر میٹر بولا جاتا ہے تو تھوڑی بہت بچات ہو جائے اور دوسرا نمبر پر میں اس طریقے سے بتا دوں گے آپ کا جو واکنگ ڈسٹینس ہے مسجد پہنچنے کا وہ تقریباً دس نٹ بنتا ہے یہ ایک علاق بات ہو گئی لیکن یہ بتانی ضروری تھی جب میں آپ کو رمضان اور شابان ان کے پیکیجز بتا رہا تھا تو اس میں ہم نے ریال کی صورت میں پیکیج بنائے ڈالر کی فلکچویشن کی وجہ سے تو ایک ہے پندرہ دن کا پیکیج یہ آپ کا بن رہا ہے تقریباً انتیس سو پچاس ریال کا یعنی اگر پاکستان اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو دو لاکھ بیس ہزار روپے میں آپ کو رمضان کا مزہ بھی مل جائے گا لیکن یہ پیکیج جو ہے وہ شیٹل سرویس ہے اور مدینے میں نائن ہنڈر میٹر ہے اسی طرح اگر آپ قریب لینا چاہتے ہیں اور بیس دن کرنا چاہتے ہیں پندرہ دن کے بجائے بیس دن کرنا چاہتے ہیں تو یہ پیکیج آپ کا بن رہا ہے اور ریال اگر دیکھیں تو یہ بن رہا ہے یہ ہمارے رمضان اور شابان کے پیکیجیں دو بیس سے شروع ہو رہا ہے اور دو پچاس پر اس کا آئند ہو رہا ہے اب اس درمیان اگر آپ پندرہ دن کروائیں گے تو پیسہ کم ہو جائیں گے اگر آپ اپنی رہائش دور کروائیں گے تو یہ پیکیج آپ کا دو بیس تک بھی جا سکتا ہے اگر کوئی لینا چاہتے ہیں تو یہ بھی لے سکتے ہیں اسی طرح اب جو ہے وہ مین پیکیج رمضان بہت سارے ناصرین اس میں سے ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان میں جانا ہوگا اور اللہ پاک ہمیں رمضان میں جانے کی بھی سعادت نصیص فرمائے میرا بھی دل ہے اللہ پاک مجھے بھی اسواب مل جائیں تو میں بھی جاؤں نیت ہے میری اچھا تو رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے تین پیکیج بنایا ہے ایک ہے ہمارا ٹونٹی سیون ڈیس کا ایک ہے ہمارا ٹونٹی ڈیس کا اور ایک ہے ہمارا ٹونٹی سیون ڈیس کا ٹونٹی سیون ڈیس والا جو پیکیج ہے یہ ہمارا گیارہ رمضان کو جائے گا اور ساتھ شہوال کو واپسی ہے سعودی ائرلائن ہے ڈائریکٹ ہے اچھا ایک اور بات ارس کرتا چلوں کہ ہمارے پاس جو ائرلائنز ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف کلائنٹ سے بکنگ لے لیں اور بولیں کہ ہم آپ کو سعودی ائرلائن دے دیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ پین آر بھی موجود ہیں کہ جن پین آر کی بیس پر آپ نے سفر کم ہے یعنی سعودی ائرلائن کی گویا کے ٹکٹ بھی جو ہیں وہ ریزرز کی جا چکی ہیں کمپنی کی طرح سے اچھا تو اس میں دو طریقے کے پیکیج ہیں ہر پیکیج دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے ایک شہٹل اور دوسرا آپ کا مکہ میں سیون ہنڈڈ میٹر ہر دفعہ شہٹل میں نائن ہنڈڈ ہوگا اور مکہ میں سیون ہنڈڈ میٹر کے ساتھ مدینے میں فائف ہنڈڈ میٹر آپ کو ملے گا تو اس کا آپ کا پیکیج بنا ہے ساڑھ چار ہزار ریال کا یعنی پاکستانی تقریباً تین لاکھ ارتیس ہزار اسی طرح اگر آپ دور کی ریایش لیں گے تو یہ چار ہزار یعنی پاکستانی تقریباً تین لاکھ روپے کا پیکیج بنا ہے یہ یہ بنا ہے اور ایک جو پیکیج ہے وہ پندرہ دن کا ہے وہ آپ کا بن رہا ہے ارتیس سو پچاس ریال کا یعنی تقریباً دو لاکھ نوے ہزار روپے کا اس میں اگر آپ شیٹل سرویس پہ جائیں گے تو یہ چھتیس سو ریال کا ہو جائے گا اور ایک پیکیج جو بنایا گیا وہ بنایا گیا بیس رمضان جانا دس شہوال واپسی یہ جو ہے اس میں آپ نوٹ کر لی جائے گا کہ یہ ڈائریکٹ کرانچی سے مدینہ جائیں گے جدہ اسٹے کر کے تین گھنٹے ڈائریکٹ مدینہ جائیں گے اس میں آپ کا مکہ شامل لیں گے نا رمضان میں لیکن ہم نے یہ سوچا ہے کہ جب یہ گروپ کی صورت میں لے کے جائیں گے تو ہم کلائنٹ سے سب سے کہہ دیں گے کہ ہم مل کر جو ہے وہ ایک گاڑی کروا لیتے ہیں جو بھی اس کا حصہ بنے گا وہ آپس میں بات لیں گے صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے ہم کسی تاک رات میں چلے جائیں گے تو اس طرح سے ہمیں رمضان میں عمرہ بھی مل جائے گا لیکن چونکہ ہمارا وہاں پر ہوتل ہے ہی نہیں تو ہمیں فوراں واپس ہی آنا ہوگا نا یہ پیکنج ہمارا بنائے چار ہزار ریال کا اور سین تیس سو ریال کا چار ہزار یعنی تقریباً آپ کے تین لاکھ اور سین تیس سو یعنی تقریباً دو لاکھ ستر ہزار دو لاکھ اسی ہزار کے آس پاس کا یہ پیکنج بنا ہے تو یہ تین طریقے کی کیٹیگری ہیں اس کے علاوہ اب سب سے لاس جو ہمارا پیکنج ہوگا ریٹ ابھی بالکل صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے پانچ شہوال سے پٹیس شہوال تو اس پر سوچا جائے گا اور جیسے ہی ہوگا انشاءاللہ ہمارے احمد رزا ٹریول کے فیس بک کے اوفیشل پیج پر یہ بات اپلوڈ کر دی جائے گی اور کچھ خاصی ادرس کرتا چلوں کہ الحمدللہ ہم جو ہے وہ بیکز وغیرہ بھی دیتے ہیں اپنے کلائنٹس کو اسی کے ساتھ ساتھ ان کی کوشش کر کے ہر مہینے جو وہ ہم ٹریننگ بھی کرواتے ہیں تاکہ وہاں پر جب آپ جائیں تو آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو اسی طرح کچھ پیکیجز جو ہیں پہلے بتا دی جاتے ہیں کہ یہ والے جو پیکیجز ہیں ہمارے یہ تائف اور بدر کی زیارت کے ساتھ ہے اسی طرح مکہ اور مدینے کی بھی بے شمار زیارتیں ہوتی ہیں مکہ میں تقریباً سترہ مقامات کی زیارتیں ہوتی ہیں مدینے میں بھی تقریباً دس سے پندرہ مقامات کی زیارت ہوتی ہے تو یہ مین مین چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی اس کے علاوہ بھی آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو ہمارے واتس اپ نمبر پر کانٹیک کر کے پوچھ سکتے ہیں کسٹومائز پیکیج بنانا چاہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں دنیا بھر میں کہیں کبھی آپ کو ویزا لگوانا ہو سنگاپور ملیشیا تھائیلینڈ تو وہ بھی آپ لگوا سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ بہت بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ ماشاء اللہ سے آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے پیکیج انانونس کیے تو دیکھیں ناظرین کے رام ملتبین صاحب نے اپنے آپ کو اپنے ڈیٹیل کے ساتھ پیکیج انانونس کی ہیں اور ساری سہولتے وغیرہ بتائیے ماشاء اللہ سے کہ ہم آپ سے مطلب آپ سے ریکویس کریں گے آپ کو یہ دعوت دیں گے کہ آپ بھی ایک بار ایمار رزا ٹیول کی طرف سے عمرے کے سعادت حاصل کریں یہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی پروائیڈ کر رہیں گے سرویس وغیرہ ایمار ٹیوی طرف سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی تھی انہوں نے ہمیں انوائیٹ کیا تھا اور اس سلسلے میں آج ہم ان کے پاس آئے تھے تو بہت بہت شکریہ آپ کا مضوئل بھائی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر آزر ہوں گے تب تک کی نہیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ